یہ ناظرین اسامہ اکرام کی کہانی میں جو مرکزی کے دار ہیں وہ بشارت علی بلوچ صاحب ہیں کہ جنہوں نے اس ہیرے کو پہچانا اور اس کو اتنا سپورٹ کیا اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور اس کو اس چیز کے لیے تیار کیا جس مقام پہ وہ آج کھڑا ہے ہم ان کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کتنا فخر فیل کر رہے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ ہمارے سکول کا فخر ہے میں نے جب یہ اس تنہیں شروع میں سائنس رکھی تھی سائنس رکھی تو چھے ماہ پڑھا چھوٹیوں کے بعد نے اس نے کہا سار میں سے سائنس نہیں پڑھ جاتی بلکہ بمار ہو گیا تھا چھوڑ گیا تھا پھر اس کی امی میرے پاس اسے لے کر آئی میں نے اسے حوصلہ بڑھایا یہاں تک اس نے کہا دیا میں نے نہیں آپ پڑھنا اس کتابوں کو آگ لگا دی میں نے نہیں پڑھا جاتا لیکن میں نے اس کی حوصلہ بڑھائی کی میں نے کہا بیٹھا پڑھائی ہے تو سب کچھ ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ میں ٹیلٹ ہے آپ پڑھ سکتے ہو چلو سائنس نہیں تو چلو آج تو پڑھو اس نے کہا جی چھیک ہے میں نے پھر اس سے بچے اس کی حوصلہ بڑھائی کی پیار کیا الحمدللہ آج پیار کا نتیجہ یہ دیکھ لے آپ کے سامنے ہیں مشارہ صاحب آپ کا تعلق گورنمنٹ سکول سے ہے تو ہمومن میرے بھی زین میں ایک سوال آتا ہے بہت سارے دیکھنے والوں کے بھی زین میں ایک سوال آئے گا کہ گورنمنٹ سکول میں پڑھائی نہیں ہوتی یہ ایک تصور ایک ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بچے نے اس کو غلط ثابت کر دی بلکل اس نے ثابت تو کہہ دی یہ آپ کے سامنے ہے یہ تو گلت ہے جو بھی دیتے ہیں یہ کوئی مافیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ سکولوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ انہوں نے ہمیں ایک پیرڈ بھی ہمارے سکول میں خالی نہیں ہوگا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے خود چار چار چکل لگانے ایک دن میں اور پھر ڈیوڈیل گائی ہو یا دوسرے ٹیچرز کی ڈیپٹی صاحب جو ہے وہ بھی ہر چکل لگاتے ہیں کیونکہ پیرڈ دیکھو خالی تو نہیں تو یہ آج انہی کی رہنوائی میں انہی کی قائدانہ صلاحیتوں کی وعیے سے آج یہ ہمارا ارزلٹ ہے اچھا یہ بچہ اسامہ آپ کے زیرے سایہ تعلیم حاصل کر رہا تھا تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا یہ بچہ شروع سے ہی انٹیلیجنٹ تھا آپ کو لگ رہا تھا کہ اس کے اندر گرس ہے اچھا ٹیچر تو وہی ہے جو بچے کی نفسیات کو پچانے کہ بچہ کیا ہے جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی ہینڈ ریٹنگ پر بھی تو جو دی میں نے اس کی پڑائی پر بھی تو جو دی بلکہ ہمارے ایک اچھے دوست سیفی صاحب تھے ان کے پاس میں نے اسے بیجا میں نے بیٹا آپ کی ہینڈ ریٹنگ ہوگی تو آپ جتنا مرضی اچھا پاڑ لو جتنا مرضی کار رہو جب تک آپ لکھنا نہیں سہی آتا اتنی دیر تک آپ پوزیشن ہی لے رہے اچھا آرٹس کی بنیاد ہیڈ انڈ رائٹنگ ہے ہر چیز کی بنیاد ہیڈ انڈ رائٹنگ ہے اگر الگائی اچھی ہے تو پھر آپ ماشاءاللہ کیونکہ یہ دور جو جا رہا ہے کمپیٹیشن کا دور ہے اور کام نمبروں والا کوئی یہ نمبر اچھا آمائک رام نے پہلی پوزیشن لیے سر بتائیں اس کے بارے میں آپ کیسا محسوس کہہ رہے ہیں میں نے اس کے لین میں ایک ہی بار دیتی بیٹا اپنی شفارش خود بانجو یہ بہت اچھی بات کیا سمجھا ہے اپنی شفارش خود بانجو کہ آپ کو کسی شفارش کی ضرورتہ نہ پڑے ایسا کچھ کرو پاس تو سب ہوتے ہیں لیکن ایسا کرو اپنا بھی نام روشن کرو میری دلی خواہش ہے کہ تم پوزیشن لاؤگی اور تم میں نظر آ رہی ہے